اسألنکا السلام سامعین عزیز مومنین مومنات آج آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں ایک بہترین دعا بہترین عمل بہترین وظیفہ جسے ہر گھر کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ اس دعا کو پڑھنا نہ تو یہ دنیا بھی کسی جوٹے پیر جوٹے عامل کی ہے جو آپ کو بتائے بلکہ صادق الامین نبی صدیقت طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کو یہ دعا یہ وظیفہ یہ عمل بیان فرمایا ہے تو جس کے دل میں صادق آل محمد کی محبت ہوگی صدیقت طاہرہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی الفت محبت ہوگی وہ ضرور اس دعا کو اس عشق اور اس محبت کے ساتھ پڑھے گا اور یقین فقط پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس یقین کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ سے جن جن چیزوں کے بچنے اور ان کی بری اثرات کے بارے میں بیان فرمائے ان پر بھی یقین ہوگا تو یقیناً اس دعا کی برکت سے ان ہستیوں کی برکت سے آپ مستفید ہوں گے آپ فیدہ اٹھائیں گے دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقت طاہرہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ سے ایک دن فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ کیا آپ کو ایسی دعا تعلیم کروں کہ اس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک بات پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا دو باتیں دشمن پریشان کرنے پر قدرت نہیں رکھتا یہ تیسرا فیدہ شیطان دور ہوگا یہ چوتھا فیدہ مہربان اللہ اس سے مو نہیں پھیرے گا یہ پانچمہ فیدہ دل مثرب نہیں ہوگا یہ چھٹا فیدہ ہے دعا رد نہیں ہوگی یہ ساتمہ اور آخری فیدہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ حاجات پوری ہوں گی جب اللہ کے نبی نے اس دعا کے اتنے فضائل اتنے کمالات بتائے تب جناب فاطمہ تظہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بابا جان یہ دعا میرے لئے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان میں سب سے زیادہ پسند دیدہ ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمائی تو آپ مومنین بھی جہاں پہ بھی ہیں جس زگاہ میں بھی ہیں آپ حاجات کی قبولیت کی نیت سے دعاوں کے رد نہ ہونے کی نیت سے دل مرشان ہے اس کی پریشانی دور ہونے کی نیت سے اور شیطان کی ہیلوں سے اس کی نقصان سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا لطف ہمیشہ برقرار رہے اس کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں اس نیت سے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پر کوئی دشمن کوئی دشمنی نہ کرے آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچائے اس نیت سے اور اگر کوئی جادو سہر کا کوئی خطرہ ہے ڈر ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو باطل کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے جر سے اکھارنے کی نیت سے اور دعاوں کی قبولیت کی نیت سے اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ اس صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق طہرہ سلام اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے واسطے سے صدقے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور تمام پریشانے دور فرمائے گا تو وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد یا اعزا مذکور وقدمه قدمان فی العز والجبروت یا رحیم کل مسترحم ومفزع کل ملہوف یا راحمہ کل حزین یشکو بذہو وحزنہو یا خیر منسو علی المعروف منہو واسرعہو عطا یا من يخاف الملائکة المتوقدت بالنور منہو اسأل کاب بل اسماء اللہتی یدعوکا بہا حملتو عرشیک ومن حول عرشیک و بنورکا یسبحونا شفقتا من خوف قابک و بال اسماء اللہتی یدعوکا بہا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اللہ اجبتنی و کشفتا یا الہی کربتی و سترتا ذنوبی یا من امر بسیحہتی فی خلقهی فا اذا هم بسهرہ محشورون و بذالک الاسم اللہ اللہ احییتی بالعذام وهی رمیم احیی قلبی و شرح صدری و اصلح شانی یا من خس نفسه بالبقا و خلقا لبریتہ موت والحیات والفنو یا من فعله قولان و قوله امر و امره ماد علامہ یا شاو اسالکا بالاسم اللذی دعو کبھی خلیلکا حین القیا فی الناور فدعو کبھی فستجبت لہو و قلت یا نارو کونی بردن و سلام ایمان على ایبراهیم و بالاسم اللذی دعو کبھی موسی من جانب التور الایمان فستجبت لہو و بالاسم اللذی خلقت به عیسی من روح القدس و بالاسم اللذی تبتاب بھی على داوود و بالاسم اللذی و حبت به لذکریہ یحیاء و بالاسم اللذی کشفت به عن ایوب الذر و تبت به على داوود و سخرت به لسلیمان الریح و سخرت به لسلیمان الریح تجری بعمری و شیاتینا و ألمت و منت قطر و بالاسم اللذی خلقت به العرش و بالعثم اللذی خلقت به الكرسی و بالاسم اللذی خلقت به روحانیین و بالاسم اللذی خلقت به الجن و الانس و بالاسم اللذی خلقت به جمیع الخلق و بالاسم اللذی خلقت به جمیع ما آردت من شئے و بالاسم اللذی قدرت به على كل شئے اسأل کاب حق حد خلقت به روحانیین یا کریم یا کریم یا کریم